السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سی ڈی سیونٹی موٹر سائیکل کی کمپلیٹ وائرنگ دکھاؤں گا کہ اس کی وائرنگ کس طرح کی جاتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڈی سیونٹی موٹر سائیکل کی وائرنگ ہے اور یہ بالکل برینڈ نیو وائرنگ ہے اس کی وائرنگ ہے اور اب میں یہ اس میں لگانے والا ہوں کہ اس کی وائرنگ کس طرح کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک اس طرح کی وائر سے لینی ہے اور اسے یہاں سے ڈالنا ہے اور پھر وہاں سے نکال دینا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح کرنا ہے تو دوستو آپ کو یہ وائر یہاں ڈالنی ہے آپ کو اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائر آ چکی ہے اور اس کے بعد ہمیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنکشن والا سائٹ جو ہوتا ہے جو ہیڈ لائٹ میں جنکشن ہوتی ہے اس کی اس کو ہمیں اس کے ساتھ باند دینا ہے تاکہ یہ آگے کی طرف آ جائے دوستو دوستو اس کو باندنے کے بعد آپ کو پھر آگے کی طرف پیچھنے یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ وائرنگ آ چکی ہے اس کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آپ کو آہستہ سے نکالنا ہے دوستو زیادہ زور تو بلدستی نہیں کرنی اس کے ساتھ تو دوستو یہاں تک وائرنگ آنے کے بعد ہم اس کو ہیڈ لائٹ پر لے کے جائیں گے ہیڈ لائٹ پر لے کے جانے کے لئے ہمیں اس کو یہاں سے گزارنا ہوگا اور پھر وہاں ہیڈ لائٹ کی جو بڑا سا ہول ہوتا ہے اس پر دے دینا ہے اس کو تو دوستو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی وائرنگ آ چکی ہے باقی جو اسمبلی کی وائرنگ ایک ہے دیکھ سکتے ہیں اسمبلی وغیرہ کی وائر اس کو بھی آپ کو اسی طرح لانا ہے تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ وائرن آ چکی ہے اسمبلی اور بیک سوچ وغیرہ تمام جتنی بھی وائرز ہوتی ہیں وہ یہاں آ چکی ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو دوستو اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو بیٹری کی وائرز ہیں اور یہ جو ہیں یہ پچھلے مٹ گارڈ کے اوپر جائیں گی جو ٹیل لائٹ پچھلے انڈکیٹرز وغیرہ کے لئے ہوتے ہیں اس کو اب ہم آگے کھیچیں گے دوستو یہ تو بہت ایزی لئے آگے چلی جائے گی دوستو اور دوستو اس کے بعد یہ جو ہے یہ گریپ وغیرہ یہ اس سائٹ کیے تو ہم اس کو اس سائٹ کر دیتے ہیں دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہاں سے ہوتی ہوئی یہاں ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میگنٹ کوئل ہوتی ہے اس کی وائرز ہیں اور یہ سیڈی آئی کی ہے یہ فلیشر کی ہے اور یہ یہ ریگولیٹر کی ہے دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میگنٹ کوئل سے جو اس کا کنیکٹر آ رہا ہے اس میں پانچ وائرز ہوتی ہیں یہاں اس میں ایک نہیں ہے ایک نیوٹل سوچ کی ہوتی ہے دوستو اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیوٹل سوچ ہے اس کو میں بعد میں اس کے ساتھ لگا دوں گا فیلال میں آپ کو یہ دکھا رہتا ہوں کہ یہ اس میں جائے گی اس میں لگ جائے گی اور یہ ایک یہ جو ہے یہ بریک سوچ کی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک بلیک میں اور جو گرین کلر ہے گرین گرین میں جائے گی دوستو دوستو اس کے بعد یہ والی وائر جو ہے یہ یہاں آ رہی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹ گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ اس میں لگا کر اس کو پھر میں جوائن کر دوں گا وہاں اس کے بعد ہم اس سے جوائن کر دیں گے اور یہ فلیشر کی ہے فلیشر میں جائے گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد یہ جو ہے یہ ریگولیٹر میں جائے گی اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ سیڈیا یونٹ میں جائے گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ارت ہے آپ کو کسی جگہ بھی بوڈی کے ساتھ اس کو ٹچ کر دینا ہے ارتنگ کرنی ہے دوستو اس کے بعد یہ ریگولیٹر میں جائے گا اس کا ریگولیٹر دوستو اس کا ریگولیٹر یہاں ہے تو اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس بیک لائٹ کی وائر کو بھی اسی طرح اس پہ یہ وائر لگانی ہوگی اور اس کے ساتھ ہمیں اس کو اٹیچ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہم اس کو دوسری سائٹ سے کچھیں گے دوستو اس کو وائر کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کو پھر اوپر کی طرف آہستہ آہستہ کچھنے آپ کو دوستو اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیل لائٹ کی وائرز ہیں اور یہ دو رائٹ اور لیفٹ انڈکیٹرز کی تو دوستو ہمیں ان دونوں کو ارتھ میں دینا ہے یہ ارتھ ہے اس کے اور اس کو بھی دوستو یہ ارتھ میں دے دیا اور اس کے بعد یہ جو ہے گرین وائر اور پیلی لیکیر جس پر ہے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا یہ بیک لائٹ کی ہے دوستو اس کے بعد یہ براؤن ہے براؤن کو براؤن کے ساتھ ملانا ہے دوستو یہ براؤن وائر جو ہے یہ ہیڈ لائٹ میں جو اس کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے ہیڈ لائٹ کے بعد بیک لائٹ میں بھی ایک فیز جل رہا ہوتا ہے یہ اس کا ہے اور یہ ایک لیفٹ انڈکیٹر اور ایک رائٹ اور دوستو یہ والی تار جو ہے یہ آپ بوڑی کے ساتھ بھی کہیں لگا سکتے ہیں اور اگر نہیں تو اس ارتھ کے ساتھ ہی آپ کنیکٹ کر لیں کہیں سے بھی یہ بھی ارتھ ہے تو دوستو اس کے بعد میں نے آپ کو یہاں یہاں دکھا دیا ہے یہ اس کی سیڑھیا ہے یہ اس کا ریگولیٹر ہے اور اس کا ارتھ بھی میں نے اس کے ساتھ ہی کنیکٹ کر دیا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس یہاں بیٹری کے ٹرمینلز آتے ہیں اور یہ جو ہے یہ پلگ پرسل کوائل جو ہوتی ہے اس کا یہ وہاں جائے گا دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو دوستو اس سے کنیکٹ کرنے کے بعد ہم ایڈ ڈائٹ پر دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹر کا کنیکٹر ہے اس سے بھی آپ کو ہیڈ ڈائٹ کی سائٹ سے باہر نکالنا ہے تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اسمبلی کی وائرز ہیں اور کچھ میٹر کی ہیں اور یہاں جو مین وائرنگ آ رہی یہ وہ ہے اور دوستو یہاں آپ اگنیشن سوچ کی وائرز دیکھ سکتے ہیں اس میں سے یہ چار وائرز آ رہی ہوتی ہیں دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک ریڈ یہاں دیکھے گی یہ ریڈ ریڈ کے ساتھ ملانے آپ کو اور یہ جو بلیک وائر ہے اور سفید لکیر ہے اس کو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ ملانی ہے آپ کو اس کے بعد دوستو یہ جو ہے یہ ارت ہے آپ کو یہ ارت میں دینی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ارت ہے اور دوستو اس کے بعد جتنی بھی بلیک وائرز ہیں اس کے ساتھ کنیک کرنا ہے جو بلیک وائرز آ رہی ہیں اس میں جہاں بھی آپ کو بلیک وائر دی گئے آپ کو اس کے ساتھ کنیک کرنا ہے جو بلیک وائر ہے اس کے ساتھ تمام بلیک وائرز کو کنیک کرنا ہے آپ کو دوستو اس کے بعد آپ کو یہ جو میٹر کا کنیکٹر ہے اس کو آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے دوستو اس کے بعد انڈکیٹرز کی اگر بات کی جائے تو انڈکیٹرز کی جو اسمبلی سے جتنی بھی انڈکیٹرز والی وائر آ رہی ہیں آپ کو مین وائرنگ اور اسمبلی وائرنگ کو جو ہے ایک ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین وائرنگ سے آ رہی ہے اسمبلی سے تو اس کو میں نے ایک ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیکٹ ہو گئے ہیں دوستو اس کے بعد جو رائٹ انڈکیٹر ہے اس کو رائٹ کے ساتھ لگانا ہے اور لیفٹ کو لیفٹ کے ساتھ تو یہ میں رائٹ انڈکیٹر کا لگا رہا ہوں یہ لکچے کو اس کا گرین جو ہے یہ ارت ہے تو یہ ارت کے ساتھ جائے گا اور یہ لیفٹ انڈکیٹر ہے تو لیفٹ کو ہم نے لیفٹ کے ساتھ کیا اور اس کا ارت اسی ارت میں دے جیے جہاں ارتنگ کا کنیکشن ہو دوستو آپ کو جہاں بھی گرین وائر دیکھیں اونلی گرین وائر جو جس پہ لگا رہنا وہ جو ہے ارتنگ کی ہوتی ہے وہ سمجھ جائے گیا یہ وائر ارت کی ہے دوستو اس کے بعد جو مطلب سیم کلر ہوتے ہیں براؤن کو براؤن کے ساتھ ملانا ہے اور یلو کو یلو کے ساتھ اور اس کے بعد وائر اٹ کو وائر اٹ کے ساتھ اور پھر اندیا ہے بلو جو ہے یہ ہیڈ لائٹ کی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریک سوچ ہے جو اگلا بریک سوچ ہوتا ہے یہ اس کا بلیک میں دیا ہے لیکن یہ جو ہے یہ اس کا عرط ہے اور یہ اس کا جو فیز ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریک سوچ کی ہے یہ تو اس کے ساتھ لگا دیں گے اور یہ اس کا یہ جو ہے دوستو یہ لائٹ گرین کلر جو ہے یہ ہورن کا ہے اس کو آپ کو اس کے ساتھ کنیک کر دینا ہے جو کہ سیم وائر ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گریہ کلر ہے دک تو وائٹ رہی ہے دوستو یہ وائٹ ہے یہ گریہ گریہ کے ساتھ ملانا ہے اور یہ جو ہے یہ ہیڈ لائٹ کی ہے دوستو یہ دو لائٹ دو جو بچی ہیں یہ ہیڈ لائٹ کی ہے بلو بلو میں جائے گی اور یہ جو ہے یہ ارت ہے اس کو ہمیں ارت کے ساتھ کنیک کرنا ہوگا دوستو ارت جو ہے آپ کہیں بھی کنیک کر سکتے ہیں بوڈی کے ساتھ جہاں بوڈی کے ساتھ آپ ٹچ کر کے بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں جگہ ہے تو بہتر ہے ورنہ آپ کہیں بھی اس کو کنیک کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد ہم بیٹری کنیک کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن ٹھیک ہوا ہے یا نہیں دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ریڈ کو میں ریڈ کے ساتھ کنیک کر جن جا رہا ہوں اور گرین کو گرین کے ساتھ دوستو بیٹری کی وائرز لگانے کے بعد ہم اب اس سوچ کو آن کرتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیوٹرل لائٹ جل چکی ہے اور دوستو اب میں انڈکیٹر لیفٹ انڈکیٹر دبا دا ہوں دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائرنگ جو ہے بلکل کمپلیٹ اچھی طریقے سے ہو چکی ہے رائٹ لیفٹ دونوں چل رہے ہیں دوستو اب پیچھے والے چیک کرتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیڈل والا بریک بھی کام کر رہا ہے جو اگلا بریک ہوتا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نیوٹرل سوچ بلکل اوکی ہے یہ میں نے گئر لگایا یہ اب میں نیوٹرل کرنے جا رہا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو دوستو یہ نیوٹرل جسے سوچ کہتا ہے نیوٹرل سوچ ہے یہ اور جو نیوٹرل کی وائر آ رہی ہے وہاں سے اس کو میں نے یہاں کنیکٹ کر دیا ہے اور باقی میں نے آپ کو اسمبلنگ ویڈیو میں اس کا طریقہ دکھایا تھا کہ اس کو کس طرح اس میں فکس کرتے ہیں آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ اسی کے اندر میں دوسری طار لیایا ہوں دوستو اس کی پہلے ہی وائر جوتی وہ نہیں تھی تو میں یہ اس سے دوسری طار کے ساتھ اس کے اندر جاتی ہوئے وہاں سے آئی ہے وائرنگ کے ساتھ جو وائر ہوتی اس کے ساتھ کنے کر کے میں نے یہاں لگایا تو آپ نیوٹرل سوچ بلکل کام کر رہے ہیں تو دوستو یہ تھی ویڈیو کے موٹر سائکل کی وائرنگ اس طرح کیا تھی ہے کمپلیٹ سیڈی سیونٹی موٹر سائکل کی اور دوستو باقی اگر ہیڈ لائٹ کی بات کی جائے تو دوستو ہیڈ لائٹ میں آپ کو موٹر سائکل سٹارٹ نہیں ہے ورنہ نہیں تو آپ کو یہ بھی وائرنگ میں کا حصہ ہے اور یہ بھی کام کر رہی ہے دوستو دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہیں آئے تو آپ اسی ویڈیو بھی میری وائرنگ کی دیکھ سکتے ہیں جس پر میں نے کمپلیٹ سیڈی سیونٹی موٹر سائکل کی کمپلیٹ وائرنگ کی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوتا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے دوستو آپ کو کمپلیٹ سٹارٹ کر کے دکھائی ہے بائیک اس وقت میرے پر پیٹرول نہیں ہے اور یہ بھی بالکل وائرنگ ٹھیک ہے اپنی جگہ فکس ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ پر لیڈی سبسکرائبر ہیں تو اس چینل کے ساتھ بننے رہی ہے مزیدہ چیٹی ویڈیو کے لیے شکریہ